ابو حررہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی نماز میں بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس طرح بیٹھتا ہے جیسے اوٹ بیٹھتا ہے سنن ابی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو اکتالیس ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ابو سلمان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ ہماری بزجد میں آئے تو انہوں نے کہا قسم اللہ کی میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا میرے پیش نظر نماز پڑھانا نہیں بلکہ میں تم لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے راوی کہتے ہیں میں نے ابو قلابہ سے پوچھا انہوں نے کس طرح نماز پڑھیں تو ابو قلابہ نے کہا ہمارے اس شیخ یعنی عمر بن سلمہ کی طرح جو ان کے امام تھے اور ابو قلابہ نے ذکر کیا کہ ابو قلابہ نے مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ جب پہلی رکت کے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے سنن نبی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو بیالیس ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ابو سلمان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ ہماری بزجد میں آئے انہوں نے کہا قسم اللہ کی میں نماز پڑھوں گا مگر میرے پیش نظر نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ابو قلابہ کہتے ہیں پھر وہ پہلی رکت میں بیٹھے جس وقت انہوں نے اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھایا سنن نبی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو تیرالیس یہ مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ اپنی نماز کی تاق رکت میں ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے سنن نبی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو چوالیس تاؤس کہتے ہیں ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا دونوں سجدوں کے بیچ میں دونوں قدموں پر اقا یعنی سرین کو ایڑیوں پر رکھ کر پنجے کو کھڑا کر کے بیٹھنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے تاؤس کہتے ہیں ہم نے کہا ہم تو اسے آدمی کے ساتھ زیادتی سمجھتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو پینتالیس عبداللہ بن عبی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا لک الحمد ملغ السماوات وملغ الارض وملغ ما شیعت من شیعن بعد کہتے تھے ابو دعوت کہتے ہیں سفیان سوری اور شعبہ بن حجاج نے اس حدیث کو عبید بن لحسن ابو الحسن سے روایت کیا ہے لیکن اس میں بادر رکو نہیں ہے سفیان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے بعد شیخ عبید ابو الحسن سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی اس حدیث میں بادر رکو کے الفاظ نہیں کہے ابو دعوت کہتے ہیں اسے شعبہ نے ابو عصمہ سے ابو عصمہ نے عامش سے اور عامش نے عبید سے روایت کیا ہے اس میں بادر رکو کے الفاظ موجود ہیں سنو نبی دعوت حدیث نمبر 846 یہ حدیث صحیح ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہمہ ربنا لک الحمد ملغ السماعے اور ممل کے الفاظ ملغ السماوات و ملغ العرد و ملغ ما شیرت من شیعن بعد اہل السنا والمجد احق ما قال العبد وکلنا لکا عبد لا معنی لما آتیتا محمود نے اپنی روایت میں وَلَا مَوْتِيَ لِمَا مَنَعْتَا بشر نے اپنی روایت میں ربنا لک الحمد کہا اللہمہ نہیں کہا اور محمود نے اللہمہ نہیں کہا اور ربنا لک الحمد کہا سنن نبی دعو حدیث نمبر آٹھ سو سنتالیس ابو حرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہمہ ربنا لک الحمد کہو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے سنن نبی دعو حدیث نمبر آٹھ سو سنتالیس آمیر شعبی کہتے ہیں لوگ امام کے پیچھے سمی اللہ لمن حمدہ نہ کہیں بلکہ ربنا لک الحمد کہیں سنن نبی دعو حدیث نمبر آٹھ سو ننچاس برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا سب قریب قریب برابر ہوتے تھے سنن نبی دعو حدیث نمبر آٹھ سو باون انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر اور مکمل نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ علیہ وسلم کہتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم لوگ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو گیا ہے پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے کہ ہم لوگ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو گیا ہے سنن نبی دعو حدیث نمبر آٹھ سو ترپن برا بن عاظب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو کامل کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ نماز میں بغور دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو آپ کے رکو اور سجدے کی طرح اور رکو سے آپ کے سیدھے ہونے کو آپ کے سجدے کی طرح اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ کے بیٹھنے کو اور سلام پھیڑنے اور نوازیوں کی طرف پلٹنے کے درمیان بیٹھنے کو پھر دوسرے سجدے سے قریب قریب برابر پایا ابو دعوت کہتے ہیں اور مصدق کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو اور دونوں رکتوں کے درمیان آپ کا اتدال پھر آپ کا سجدہ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور پھر دوسرا سجدہ پھر آپ کا سلام پھیڑنے اور لوگوں کی طرف چہرہ کرنے کے درمیان بیٹھنا یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 854 ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز درست نہیں جب تک کہ وہ رکو و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 855 ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں داخل ہوئے تو ایک شخص اس نے نماز پڑھی پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس گیا اور پھر سے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی پھر آ کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلامتی ہو واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے یہاں تک کہ تین بار ایسا ہی ہوا پھر اس شخص نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا آپ مجھے اس سے کھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو پھر جتنا قرآن بہ آسانی پڑھ سکتے ہو پڑھو اس کے بعد اتمنان سے رکو کرو پھر رکو سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد اتمنان سے سجدہ کرو پھر اتمنان سے قادے میں بیٹھو اس طرح اپنی پوری نماز کرو قانبی نے کہا ہے اور اس کے آخیر میں یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی اور اگر تم نے اس میں کچھ کم کیا تو اپنی نماز میں کم کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کامل وضو کرو سنن نبی دعوت حدیث نمبر 856 علی بن یحیی بن خلاد اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا پھر راوی نے گزشتہ حدیث کے مانند روایت ذکر کی اس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے اور قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھے پھر اللہ اکبر کہے پھر اتمنان و سکون کے ساتھ اس طرح رکو کرے کہ سب جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے پھر سمی اللہ لیمن خمدہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے پھر اللہ اکبر کہے پھر اتمنان سے اس طرح سجدہ کرے کہ اس کے جسم کے سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سر سجدے سے اٹھائے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے پھر اللہ اکبر کہے پھر دوسرا سجدہ اتمنان سے اس طرح کرے کہ سب جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور اللہ اکبر کہے جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی سنن ابی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو ستاون رفعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز پوری مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح وضو کرے جس طرح اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے یعنی وہ اپنا مو اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مساح کرے اور دونوں پاؤں ٹکنوں تک دھوئے پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے پھر قرآن میں سے جو آسان ہو اسے پڑھے پھر راوی نے حمد کی حدیث کی معنی ذکر کیا اور کہا پھر وہ اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے تو اپنا چہرہ زمین پر ٹکا دے ہمام کہتے ہیں عصاب بن عبداللہ نے کبھی یوں کہا اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے یہاں تک کہ اس کے جوڑ آرام پالے اور ڈھیلے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر سیدھا بیٹھ جائے اور اپنی پیٹ سیدھی کر لے پھر نماز کی چاروں رکعتوں کی کیفیت فارغ ہونے تک اسی طرح بیان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے سنن نبی دعوت حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاون یہ حدیث صحیح ہے اس سنت سے بھی رفعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ مروی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور اپنا رخ یعنی چہرہ قبلے کی طرف کر لو تو تکبیر تحریمہ کہو پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور قرآن مجید میں سے جس کی اللہ تعفیق دے پڑھو پھر جب رکوں میں جاؤ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی پیٹ برابر رکھو اور فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے سجدوں میں پیشانی کو ٹکائے رکھو اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اپنی بائے ران پر بیٹھو سنن نبی دعوب حدیث نمبر 869 اس سنت سے بھی رفع بن رافع رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قصہ روایت کرتے ہیں اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ عنہ پر کہو پھر قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو پڑھو اور اس میں ہے جب تم نماز کے بیچ میں بیٹھو تو اتمنان و سکون سے بیٹھو اور اپنی بائے ران کو بچھالو پھر تشہد پڑھو پھر جب کھڑے ہو تو ایسا ہی کرو یہاں تک کہ تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ سنن نبی دعوب حدیث نمبر 860 یہ حدیث صحیح ہے